موسیقی کر رہا ہوں اس میں یہ سارے مضامین تفسیر کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی اور اس سے پیدائش سے پہلے خدا نے کیا تیاریاں کی اور انسان کی اور زندگی کن کن مراحل سے گزری ہے اس میں یہ دونوں باتیں بیان ہو گئی ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں اور صرف ایک چیز مجھے تعجم میں رکھتی تھی کہ حضرت مسیح شاید علیہ السلام نے کہیں اس دور میں ہو کر ارتکا کا ذکر کرنا چاہیے تھا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خدا نے آپ کو ارتکا کا مضمون روشنہ فرمایا ہو اب وہ مجھے حوالہ مل گیا اتنی تفصیل کے ساتھ ہے کہ اس میں کسی شکی کو جائیشی کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مقام کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا کی یہ شان دیکھو کہ ادنا حالتوں سے زندگی کو گزارا ہے اور عالی حالتوں کی طرف ترقی کرتی گئی یہاں تک کہ انسان بنی اور اس سے پھر انسان کامل اور انسان کامل جو اپنی انتہا انسانی درجہ کمال کی انتہا کو پہنچ گیا یہ اللہ کی شان ہے وہاں انسان کا اچانک مٹی سے بننے کے ذکر نہیں فرمایا اتنا واضح حوالہ ہے کہ اس کے بعد کسی عالمی کے لئے شکی کو جائیشی نہیں رہتی وہ میں نے رکھا ہے سنبھال لیا ہے کسی موقع بضلورت پڑی تو پیش کروں گا تو حضرت شیف صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اتقا کے مضامین سمجھائے تھے کیونکہ اس زمانے کے مامور تھے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ سمجھایا ہو یہ بھی سمجھایا تھا کہ آدم پہلے آدمی نہیں تھا اس سے پہلے آدمی تھے چنانچہ اسٹریلین جو سیہ آیا ہے اس نے سوال کیا ہے آپ بھی اسیدیہ سے آ رہے ہیں تو اب دیکھیں حضرت شیف مسئلہ علیہ السلام کو اس وقت ابرجیز کی تفاصیل کا تو کچھ پتہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ انسان ہے پہلے سے انسان آدم سے پہلے تھا اور جو فکرہ نکل رہا ہے وہ تو اگر اس آدمی میں ذرا بھی کوئی عقل ہوتی تو اس کو اسی وقت مال لیانا چاہیے تھا اس نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آدم جان کے شرارت کا سوال تھا شاید اسی لیے امان علیہ سکا کہ آدم کب پیدا ہوا تھا اور اس کے اس کے مداری مجھے بیان مطلع فرمائے اس کو اسٹریلیہ سے آتے ہوئے یہ پتہ تھا کہ وہاں کے ابرجیلیز چالیس ہزار سال پہلے سے مسلم طور پر موجود تھے ان کی تاریخ چالیس ہزار سال تک چلتی ہے بلکہ آپ تو ساٹھ ہزار سال تک ان کو کر دیا آپ تو سٹریلیز یہ کہتے ہیں نہیں میں نے پڑا ہے وہ کم از کم چالیس ہزار وہ پچیس سے چالیس تک تو محققین مسلم ہیں ان کو باقی سب اندازیں ہیں جو محقق بات ہے وہ چالیس چالیس ہزار سال کی ہے یعنی چالیس ہزار سال تک یہ حد کے متعلق ان کے بس شواہد ہیں آرکیولوجس جس کو مانتے ہیں مگر جو ساٹھ ہزار کے ہے وہ ابھی امکان ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں یہاں تو ہو سکتا اتنا بھی ہو حضر مسلم شاہد تو اس کا جواب دیا کہ کس آدم کی آپ بات کر رہے ہیں آدم تو کئی تھے اور بعد ایسے آدم بھی ہو سکتے ہیں جو چالیس ہزار سال پہلے گزرے ہیں اور اس کو دیکھیں وہ کیسا مو لے کے بیٹھ رہے گیا ہوگا اپنا سو مو لے کے رہے گیا اور اس نے پھر اخلاقی طور پر اس کا فرصہ بتاتا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اس ملک سے آ رہا ہوں جس میں چالیس ہزار سال کی انسان کی تاریخ محفوظ ہے لیکن دبا گیا تو جو ٹوشٹڈ آدمی ہو وہ پھر ہدایت نہیں پاتا اس کا سوال کرنا بھی دراصل ٹوشٹ تھا ایک بعد میں کہہ جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ تو عام علماء میں سے ایک عالم مذہبی جو سب یہی سمجھتے ہیں کہ آدم پہلا آدمی تھا مگر آدم پہلا نہیں تھا بلکر مسلم نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آسٹریلیا اور افریقہ کی جو اصل پشندے ہیں کسی پہلے آدم کی اولادوں یہ مجھے نہیں یاد اسی جگہ ہے اسی موقع پر جو میں نے پڑھا ہے اس میں ہوارا نہیں تھا ممکن ہے کسی اور جگہ ہو اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے اگر یہ ہرمشن نے فرمایا ہے میرے علم میں نہیں تھی کیونکہ دو ہی جگہ ہیں جہاں قدیم ترین انسان کی بحث چل رہی ہے یا آسٹریلیا میں یا افریقہ میں لیکن زیادہ رجحان اس وقت علماء کا افریقہ کی طرف ہے حضرت مصرر اسلام نے اس وقت افریقہ کا ذکر فرمایا تھا مجھے علم میں یہ ہے تو بڑی عام بات ہے نکلوائیں حوالہ جائے اب بس ہے اور